کالا جادو جادو کا تحویز جادو ماجیک تھوٹنے کا وظیفہ اور دعا جو لوگ اس پہ کسی نے جادو کیا ہے پریشان نہیں ہونے چاہیے ہے یا آل رسول آج آپ کو غرآن شریف کی آیت سے آپ کو شفاق اور نسخہ بتائے گا آپ کو جادو گر کے پاس جانا کا ضرورت نہیں ہے یا آل رسول سے آج سکھ لو ایک دن ایک شخص عزت امام جحفر صادق کی پاس آیا اور دس ادب کو جھوڑ کے حرص کرنے لگا وہ شخص نے کہا یا نوازی رسول یا جانشن امام موسائن میرا بیوی کو کسی نے جادو کالا ایلو کیا ہے ہم گھر والے بہت پریشان ہیں ہم کی گھر سے تاویز نکلی ہے کسی نے میرا بیوی کو جادو کیا ہے ماجیک کیا ہے کیا کرے کوئی نقصہ بتا ہو بس جب وہ شخص نے یا کہا تو امام جحفر صادق نے کہا اے شخص یاد رکھنا اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے اور آپ کو کسی جادو گر کے پاس جانے کا ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے حضرت محمد مسافہ صلی اللہ علی و حلی و سلام سے سنا ہمارا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیس مرتبہ سوری آیت و کھرسی پھرکے پانی پہ دھم کر کے مریض کو پلا ہے اور تھوڑے اس پانی سے اس پاس سرب لگا ہے تھوڑے پانی سے ان کو چرپڑ لگا ہے اور تھوڑے اس پانی سے مریض کو پھلائیں یعنی وہ تھوڑے وہ پانی سے مریض پھلیں اور آیت و کھرسی اوم فیہ خالدن تک اگر جو آیت و کھرسی آپ کو یاد ہے وہ کامپلیٹ کامل آیت و کھرسی نہیں ہے بلکہ کامپلیٹ آیت و کھرسی کو آپ مرحان شریف سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا بات کو آپ کو سمجھنے کا مشکل ہے اب پہلے قرآن شریف کو کھل دو اوم فیہ خالدن تک آپ کو مل جائے گی اور جو آیت و کھرسی جو آپ یاد کیا ہے وہ آیت و کھرسی میں اوم فیہ خالدن تک آپ کو نہیں ملے گا قرآن شریف میں آپ کو ملے گا قرآن شریف کو کھل دو اور سرچ کریں جو سرچ کریں جو سرچ کریں اگر آپ کو نہیں آتا ہے آپ کی مسجد کے امام سے پوچھو وہ آپ کو بتاہے گا اور اوم فیہ خالدن تک سرچ جو سرچ کریں اور اس کو پڑھ لو شام اور صبح میں انشاءاللہ جیسے چند آپ کی بیمار شفا ہو جائے گی اگر آپ کی بیمار شفا نہیں ہوگا اگر ٹھیک نہیں ہو جائے گی میرا آل رسول کے پاس بھی ایک بار آنے کا ترہی کرو ملاقات کی کوشش کرو انشاءاللہ لوگ دن کے بعد ممبئی میں آپ کا ملاقات ہو جائے گی واساب جو یہاں پر لکھا ہوں واساب پر لکھ دیں آپ کا سیتھ کا نام لکھ دیں اور ملاقات بھی لکھ دیں انشاءاللہ آپ کا ملاقات کا زمینہ مساہد ہو جائے گی آپ کی بیمار بھی شفا محل جائے گی انشاءاللہ اللہ سب کو دین و دنیا سے معلوم کریں اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں ٹھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دا ماجک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا میں ہوں تو یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں آتا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی